موسیقی 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 ساتھ ہوں نے دیئے ہوتے ہیں پہلے ہم نے مغوایا تھا لپی جی کے حساب سے لپی جی سے انچینگ کر رہے ہیں سوئی گیس پر جیسے لیے جیسے ہم نے لگانا ہے جن کے سراغ تھوڑا سے بڑے ہیں کیونکہ سوئی گیس پہلی کم آتی ہے لپی جیسے سراغ کم ہوتے ہیں کیونکہ اس کا پریشر زیادہ ہوتا ہے تاکہ گیس کم لگے تو اس کی جیسے چھوٹے ہوتے ہیں چھوٹے جیسے ہٹا کر ہم بڑے جیٹ لگائیں گے تاکہ یہاں پہ پیج لگا ہوا ہے اس پیج کو آپ سب سے پہلے کھولیں تو یہ ہم ویڈیو اس لیے بنا رہے ہیں کہ کیونکہ ہمیں بھی مشکل ہوئی کہ جیٹ کہاں پہ لگانے ہیں تو یوٹیوب پہ ایسی کوئی بھی ویڈیو اویلیبل نہیں جہاں پہ پتا ہو کہ جیٹ کہاں لگانے ہے تو ہم نے پر اس پیج کو آپ آرام سے کھولنے اور کھولنے کے بعد یہ بائے نکل آئے گا اور یہاں پہ لگے ہوا ہے جیٹ پلاس پٹنا ہوں اچھے پہ سراہ کا لگ اٹھا ہوں کو پہلنے کے یہ میں نے ایل پی جی پر اٹھا دی ہیں اور سویگ ایس والی جٹ کو لگا دیگے یہ آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں سراہ ان کا بڑا یہ سویگ ایس والی یہ ہم نے یہاں پہ اٹھاچ کر دی ہیں ان کا سراغ چھوٹا ہے یہ لپ جی والا ان کا سراغ چھوٹا ہے یہ ہے کہ کنجھ دو رہ سے لگ رہے ہیں اٹھا چھوٹا ہے اٹھا چھوٹا ہے اٹھا چھوٹا ہے یہ ہم نے ساتھ کلاز دیا ہے تاکہ ہم نے ساتھ کلاز دی ہے جو ہمیں اس سے پکڑ پینے کے لئے ہے کچھٹ ہوں کو نکال کرنے کے لئے اس سے پکڑ کریں یہ آپ نے نان بنانے کے لئے ہ вкусんだ ہے روتین کے لئے اور یہ تو پکڑ کرنے کے لئے اور اسی چھ stainless اور اپ famil Campus کیوں گا میں یہ ہے میں یہ انجری کرنے کے لئے میں یہی روٹی لگا یہی ہے یہ نانیہ روٹی لگانے کے لئے کیا ہوئے یہ سب چیزیںیں بیچ میں ہیں فریو کسپ ملتی ہیں فریو کسپ پیسے نہیں ہے اطلب انہوں نے لکھا ہے کہ یہ فری ہے کندور کے پیسے ہیں بس اچھا یہ اس کا اندرا والا کندور ہے یہ ہے سورا خانت میں در آرہے ہیں یہ اندرا والے کندور ہے لگانے کا طریقہ ہے اندر والا تندور جو ہے وہ یہ لیپ سائٹ سوال سے پھلتا ہے یعنی اس گیس کا بریشر جو بھی جائے آپ گیس کا بریشر دونوں طرح جائے گا اندر والا تندور اور اندر سے جو ہے وہ یہ آپ کا جو بائیر بڑیر بڑیر روٹیاں کے نام لگانے تو دونوں کو آپ لگائیں گے اور ایک سوال لیکی ہی کرنی ہے تو اندر والے کو ابھی آپ کسے لا کے دکھاتے ہیں بہت سمپل سی اس کی ورکنگ ہے باہر والا بڑنر بھی ہے اندر والا بڑنر بھی ہے جب آپ نے بیکنگ کرنی ہے تو صرف اندر والا بڑنر چلانا ہے اور جب آپ نے روٹیاں پکانے ہیں یا پھر نان لگانے تو آپ نے باہر والا بڑنر بھی چلانا ہے اس کے علاوہ جب آپ نے جیسے آپ اومن کو پری ہیٹ کرتے ہیں اس طرح تندور کو بھی پری ہیٹ کرنا ہے اور تقریباً 3 سے 4 منٹ میں اچھے طریقے سے ہیٹ پکڑ لیتا ہے سارا تندور تو پری ہیٹ کرتے وقت آپ دونوں بڑنر چلا دیں اور اگر آپ بیکنگ کر رہے ہیں تو پھر باہر والا بڑنر ہے وہ بند کر دیں یہ ہے کہ بیکنگ کرتے وقت آپ نے آگ بھی بلکل ہلکی رکھنی ہے جاہے پہلے پری ہیٹنگ میں تیز رکھیں دوسرا یہ کہ مجھے اومن کے مقابلے میں یہ بہت زیادہ سستہ پڑھ رہا ہے اگر میں اومن کی ایک مارکٹ میں پتہ کر رہی تھی تو تیس ہزار تک مجھے ایک اچھا اومن جو ہے نارمل سائز کا جو گھر میں آپ یوز کر سکیں گیش پر کہنا ہے تب بھی بیکنگ کر سکیں تو وہ پیرا تھا جو یہ ہے یہ مجھے آیا تقریبا جو ہے نا بارہ ہزار پانچ سو کا اور وہ بھی ان کا ڈسکاونٹ لگا ہوا تھا تقریبا اگر اس کی فل قیمت بھی دیکھیں تو یہ چودہ ہزار تک جو ہے نا اس کے مختلف سائزز ہیں ٹھیک ہے گھر میں رکھنے کے لیے یہ سائز جو ہے نا بیسٹ ہے یہ تقریبا سکس نمبر کا سائز ہے اس سے چھوٹا فور نمبر کا اور اکثر لوگ یہ بھی کر بیٹھتے ہیں کہ فور نمبر منگوا لیتے ہیں اس میں جو ہے نا بیکنگ نہیں ہوتی اس میں صرف روٹیاں لگتی ہیں تو اس میں سکس نمبر کے سائز میں بیکنگ کا سارا سامان بھی ملتے ہیں گلوز وغیرہ جالی وغیرہ جس کے اوپر آپ نے بیکنگ کرنی ہے تو یہ بڑا صحیح رہتے ہیں اور چار سے پانچ روٹیاں بھی لگ جاتی ہیں اس میں ورکنگ میں نے ساری بتا دی ہے جو جیسے بھی ہونی ہے باقی میں اب آپ کو پیزا اور روٹی جو ہے نا اس میں بنا کے دکھاتی ہوں یہاں پہ میرال کو دیکھ لیں میرال کی جو ہے نا میں نے بال بتروا دی ہیں کیونکہ بہت گرمی ہے تو گرمی میں بچے کو انکمفرٹیبل کیوں کرنا بالوں کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ پڑتی تھی تو یہاں پہ میں نے اس کو لنچ وغیرہ کروا لیے خودی جو ہے نا اب اپنا کھانا کھاتی ہے شوک سے زیادہ تو میں اس کو پکڑا دیتی ہوں پھر میں آئی ہوں جی کچن میں کچن میں آج میں تیار کر رہی ہوں پیزا وہ بھی میں جو ہے نا آپ کو شان کی گیس تندور میں جو ہے نا بیک کر کے دکھاؤں گی تو پیزا ڈو بنانے کے لیے جو ہے نا میں ایک پرفیکٹ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے دو کپ جو ہے نا میدہ میر کر کے بیچ میں ڈال لی ہے برتن کے اندر اور اس کے اندر میں جو ہے وہ کیا کروں گی اب کہ میں ڈالوں گی ییسٹ جو ییسٹ ہے نا وہ بہت ضروری ہے اس ریسپی کے لیے آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ گرہ مسالہ نہیں ہے تو خیر مسالہ بن جائے گا تو اس کے بغیر جو ہے نا آپ کی ڈو تیار نہیں ہوگی تو ون ٹی سپون جو ہے نا اس کا حساب رکھنا اگر آپ زیادہ ڈالیں گے تو آپ کی ڈو جو ہے نا ہٹی ہو جائے گی ون ٹی سپون میں نے دو کپ میدے میں ڈالی ہے اور ساتھ میں میں نے ٹو ٹی سپون جو ہے نا شگر ڈالی ہے ٹھیک ہے شگر ییسٹ کو بیچ میں ایکٹیف کرتی ہے یہ جو ڈو ہے نا ڈبل ہو جاتی ہے جب یہ آپ کچھ سے ریسپ دیتے ہو نا اسے اور پھر اس کے بعد میں نے جو ہے نا اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک بھی ڈالیا بیلنس کرنے کے لیے ساتھ میں میں نے جو ہے وہ ٹو ٹی سپون آئل بھی ڈالیا اور اب جو ہے میں نے ایک انڈا ڈالیا زردی سمیت اور یہ انڈا جو ہے نا میں نے فریج سے کافی دیر پہلے نکال کے رکھ لیا تھا تاکہ یہ گرم ہو جائے تھنڈا تھنڈا کوئی بھی چیز آپ نے بیچ میں تھنڈی تھنڈی نہیں ڈالنی ان چیزوں کو سب چیزوں کو میں بیچ میں مکس کر لوں گی اور ہاتھ سب کئی ایسے بھرتے ہیں جیسے میں بھر رہے ہیں تو باقی جو ہے نا مکس کرنے کے لیے میں نے نیم گرم پانی لیا تھنڈا پانی آپ نے نہیں لینا ٹیپ کا نورمل جو گرم پانی ہوتا ہے نا وہ لینا ہے تو نیم گرم تھوڑا سا تھا کیونکہ گرمی میں ویسی ہوتا تو مجھے تھوڑا سا نیم گرم کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی وہ لے کہ میں نے اس کو جو ہے نا اچھے سے نیڈ کیا ہے اس کی نیڈنگ جو ہے نا بہت اہم ہے جلدی گن جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے فوراں سے اس کو تقریباً پانچ سے آٹھ منٹ لگانے آپ نے ٹھیک ہے صرف نیڈنگ کرتے ہوئے اور بہت اچھے سے صحیح زور دے دے کہ سارا جو ہے نا اس کی نیڈنگ کرنی ہے جتنی اچھی نیڈنگ ہوگی اتنی اچھی جو ہے نا آپ کی جو ڈو ہے نا وہ تیار ہوگی تو آپ دیکھ لیں کہ میں جو ہے نا اس کو بہت زیادہ ٹائم لگایا یہاں پہ یہاں پہ میری ڈو تیار ہوگی ہے تو میں نے ایک برطن لیا ہے اس کو میں نے پہلے آئل لگایا نیچے سے اوپر ڈو رکھی اور اس کے اوپر میں میں نے آئل لگایا اور اس کو جو ہے نا میں ڈھک کے اچھے طریقے سے تو میں بس سائٹ پہ رکھ دوں گی اس کو بس آپ نے فریج میں نہیں رکھنا تو یہ جو ہے نا دو ستین گھنٹوں میں ڈو جو ہے نا فورت سائز بن جائے گا مطلب اتنی زیادہ جو ہے نا یہ بھری ہو جائے گی اگر تو یہ اس طرح ہو جاتی تو مطلب آپ کی جو ڈو ہے نا بہت اچھے سے تیار ہو گئی ہے تو اتنا ٹائم ہو گیا تھا تو جب آیا ٹائم بنانے کا پیزا سب سے پہلے میں نے گھر کیا جو کھلا ایریا تھا نا جو باہر والا ایریا تھا وہاں پہ تندور رکھا ہے آپ کے پاس ٹیررز ہے چھت ہے تو یہ بہتر یہ کہ آپ لوگ ادھر رکھیں تندور کو نا تاکہ اس کا دعا نہ بنے دوسرے اور بچوں کی پہن سے سپیشلی دور رکھیں اس کو ابھی میرا الپاس کھری ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ میں بہت زیادہ کری ہوں وہ باز نہیں آرہی لیکن یہ گھرم جب ہوتا ہے نا تندور تو سارا گھرم ہو جاتا ہے جو تندور ہے نا اس کو پری ہیٹ کی ہے تو یہاں پہ میں نے دونوں بنڈرز جو ہے نا اس کے آن کر لیا ہے اتنی در میں نے کہا کہ میں اپنا پیزا جو ہے نا تیار کر لیتی ہوں تو یہ جو ڈو ہے نا آپ دیکھیں کہ اس کا سائز جو ہے نا جتنا میں نے پیزا بنانا ہے نا اتنا میں سائز کر لوں گی میرے پاس جو ہے نا سمال پین تھا جس میں فور پیز پیزا کے بنتی ہے نا وہ اس سائز کا جو ہے میں نے اس کی بنا لی ہے چھپاتی سی ٹھیک ہے اس کو بیل لیا ہے اب جو ہے نا میں نے پین میں کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آئل لگانا ہے اور اس کو گریز کر لینا اچھے سے آپ برش سے بھی کر سکتی ہیں مجھے اس وقت جلدی تھی ہز برن کو بھوک لگی ہوئی تھی تو میں نے بس جو ہے نا فٹا فٹ کام کر رہی تھی اور کیچن میں اتنا محس ہوا تھا نا وہ میں آپ کو نہیں دکھا سکتی تو یہاں پہ جو ہے نا میں اس کو جو ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ گریز کر رہی ہوں اور اب ایک ٹرک ہے کہ میں نے تھوڑا سا آٹا لے کے تو اس کے اوپر سپرنکل کر لیا ہے تاں کے جو میرا پیزا کی ڈو ہے نا وہ پین کے ساتھ بلکل چپ گے نہیں تو یہ بڑی اچھے ٹرک ہے آپ بھی جو ہے نا اس کے پر آمل کر کے دیکھئے گا آپ کو فائدہ ہوگا باقی جو ہے نا ڈو آپ نے جیسٹ کرنی ہے اس پین کے اندر کے پوری آج ہے اور سائٹوں سے آپ نے فول کر دنی جیسے پیزا کی فولڈنگ ہوئی ہوتی ہے نا بیسے اسی لئے انہوں نے اس طرح کا جو ہے نا پین بنایا ہوتا ہے تو میں نے سائٹوں سے جو ہے نا بس اس کو تھوڑا سا دبل کر دی جو اوپر آرہا تھا تو میرے ہی جو پیزا کی جو ہے نا وہ بڑی اچھی تیار ہوگی اس میں بس یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ سارا نا بیلنس ہوتاں کے اچھا لگے اور دوسرا یہ جو ہے نا کچھا بھی نہ رہ جائے کہ کہیں سے کچھا کہیں سے پکا اب میرے پاس پیزا سوس پڑی ہوئی تھی تو میں نے جو ہے نا وہ اس کے اوپر لگائی اگر آپ کے پاس شروع میں نہیں آپ بگنر ہیں تو آپ کیجب بھی لگا سکتے ہیں اور پیزا سوس کی ریسپی بھی ہوتے ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بھی لگا سکتے ہیں تو میں نے جو ہے نا اچھی طرح سے ہر طرف لگا لی اب گھر میں جب آپ پیزا بناتے ہیں تو آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جو مرضی چیز بیچ میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے نا یہ کیمہ بنایا ہوا تھا چکن کا اس کے اندر میں نے جس چکن ٹکا مسالہ اور نورمل جو نمک مرچ وغیرہ ڈال کے سکھا دنیا اس کے علاوہ گرم مسالہ یہ ڈال کے پہلے اس کو دہیں کے ساتھ مرینیٹ کیا تھا ساتھ میں لیمن بھی ڈالا تھا اور مرینیٹ کر کے میں نے اس کو پکا لیا تھا پھر اس میں میں نے کیچپ ڈالا تھا سویا سوس ڈالا تھا چیلی سوس ڈالا تھا انشاءاللہ نیکس ٹائم جب میں کچھ بیک کروں گی تو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی وہ بنایا جو پیسیز ہیں چکن کی چنکس ہیں اس کے علاوہ مجھے یہ زیادہ مزے کا لگتا ہے کہ آپ کے ہر بائٹ میں چکن کا ذائقہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کو میں نے اوپر جو ہے اچھے سے جتنا مجھے چاہیے تھا میں نے اس کو پھلا لیا پہلے پھر اس کے بعد میں نے شملا میں ٹماتر اور پیاز کی کٹنگ کیوئی تھی بھریق لمبی سی تو وہ بھی میں نے اپنے حساب سے اوپر پھلا لیا باقی چیزوں کو ترتیب سے لگائیں گے تو وہ زیادہ اچھی لگیں گی اور ساتھ میں چیز میرے پاس پڑی ہوئی تھی پیزا چیزی پڑی ہوئی تھی ان میں اس میں موزریلہ اور جو دوسری ہوو transformer تو میں نے وہ بھی جو ہے وہ بھی پھلہ لی اس کے اوپر تو میرے پاس تھوڑی پڑی ہوئی تھی Lastly اور میں جو ہے بھلانی پڑی وffentlich زیادہ طرف Nepal تو خیر میں نے اس کو جالی کے اوپر رکھا simplerار کے اوپر رکھنا ہے اور اس کو جو ہے وہ تاندور کے اندر رکھ دینا ہے آپ نے گلابز پہن کے رکھئے گا وہ اندر سا دی نوت آ咤ک ہے اور اس کو ڈھگ دن ہے پانچ منٹ بعد چیک کیجئے گا کہ اگر آپ کی ڈو جو ہے نا وہ تیار ہے تو جو ہے نا یہ تیلی سے چیک کر رہی ہوں اندر ڈال گے نا میں نے ڈو کے اندر ڈال کے دیکھا ہے کہ کوئی چیز ڈو جو ہے وہ میرے ساتھ لگی تو نہیں آئی مطلب آٹا جو ہے وہ ساتھ لگا رہا جاتا نا اگر وہ خالی آتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ڈو ہے نا پرفیکٹلی بیک ہو گئی ہے تو وہ ابھی نہیں ہوئی تھی تو میں نے جو ہے نا تین سے چار منٹ اور لگا ہے مطلب مجھے ٹوٹل آٹھ منٹ لگے تھے اور پیزا جو ہے نا پرفیکٹلی بیک ہو گیا اور بس میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ شروع میں انسان کنفیوز ہو جاتا ہے یہ بتا نہیں چلتا آپ نے آگ جو ہے نا بلکل ہلکی رکھنی ہے اور باہر والا برنر ہرگز نہیں چلانا ورنہ آپ کی جو ساری بیکنگ ہے نا اس کے اوپر کالک ملی جائے گی مطلب سارے جو ہے نا جلد مل جائے گا اب روٹی بنا رہی ہوں روٹی میں نے بنانے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں سمپلی میں نے بے لی ہے روٹی ٹھیک ہے اور ساتھ میں گدی دی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر تھوڑا سا بلکل جو ہے نا پانی آپ نے سپنکل کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا اس کے اوپر روٹی لگائی ہے اور اس کے اوپر روٹی کے اوپر جو ہے نا میں نے پانی اچھی سے ساری سائیڈوں پر اس کے لگایا ہے تاکہ اچھے سے چپک جائے تندور کے ساتھ اور پھر تندور کے ساتھ سمپلی جا کہ آپ نے روٹی چپکا دینی ہے تھوڑا سا زور لگا کے اور ایزیلی چپک جاتی ہے یہ میرے ہزمن نے چپکائی ہے آج تو میں کیونکہ ویڈیو بنا رہی تھی بڑی ایزیلی یہ بن جاتی ہے باقی اگر آپ کی گھر میں دو عورتیں ہونا تو زیادہ سان ہے کہ روٹی ایک طرف بندی جائے اور ایک ٹائم پر تین سے چار روٹیاں لگ جائیں ایک بندہ روٹی لگاتا جائے ایک بندہ روٹی بناتا جائے پلیس کو صرف دو سے تین منٹ لگے تھے اور روٹی بڑی اچھی پک گئی تھی ساتھ میں انہوں نے چمٹیاں دی ہوتی ہیں اس کے ساتھ آپ ایزیلی اس کو اتار سکتے ہو انشاءاللہ آگے میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپیز شیئر کرتی رہوں گی باقی میں لنک نیچے دے دوں گی شان گیس تندور کا جہاں سے آپ منگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ دراست سے بھی ان کی ویب سائٹ ہے اس سے آپ آرڈر کر سکتے ہیں تو اس کو انہوں نے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کرنے چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کرنے اپنا رکھیں بہت زیادہ خیال اللہ حافظ